اچھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں جو چیزیں دی جاتی تھیں یہ منصوص اشیاء جو ہیں وہ کیا کیا ہیں دیکھیں منصوص کے حوالے سے تو صرف ہم نبی اس رسم کے دور ہی کی بات کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بہت سارے چیزیں آئیں لیکن اللہ کے نبی اس رسم کے دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تین روایتیں ہمارے سامنے ملتی ہیں ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں صحیح بخاری ورہ کی ایک ابو سعید الخدری رضی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں وہ بھی صحیح بخاری کی اور ایک اسمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام تحاوی نے نکل فرمایا ہے ان تینوں روایتوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو کل پانچ چیزیں ملتی ہیں جو منصوص ہیں یعنی اہدی رسالت میں جن کا دیا جانا ثابت ہوتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دو چیزیں ہیں اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں چار ہیں اور وہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں یہ چاروں کیا ہیں ایک خجور ہے اور ایک جو ہے اور ایک کشمش ہے اور ایک پنیر ہے یہ چار چیزیں ہیں صحیح بخاری کے حدیث میں ان میں سے دو کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے اور چاروں کو دونوں کو ملا کے برکی دور کو یہ ابو سعید خدیری رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں ہم دیتے تھے اس کے لئے پانچویں چیز گیہوں کی ہے یہ اسمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام تحاوی رحم اللہ نے نقل فرمایا ہے اور شیخ البانی رحم اللہ نے توان منہ میں اس کی سنت کو شیخہ ان کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے صحیح روایت ہے تو اس میں انہوں نے نصف سا گیہوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم گیہوں نکالتے تھے نصف سا تو یہ کل ملا کے پانچ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں خجور جو اور اسی طرح سے کشمش پنیر اور گیہوں ان پانچ چیزوں کے علاوہ اہد رسالت میں کسی اور چھٹی چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پانچ چیزیں ثابت ہیں دی جاتی تھی دی جاتی تھی صحابہ کے دور میں کیا کچھ ملیتی بہت ساری چیزیں دینا لوگوں نے شروع کیا اور علماء نے اس پر بحث کی جیسے اتین ہے انجیر ہے اس پر بھی بات ہوئی اور اسی طرح سے ذرہ مکعی ہے اس پر بھی بات ہوئی اسی طرح سے اللہ بن دودھ ہے اس پر بھی بات ہوئی گوشت پر بھی بعض لوگوں نے آگے چل کر بات کی بہت ساری بہت ساری چیزوں پر لے کر بات ہوئی لیکن جب منسوس کی بات ہم کریں اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج بھی شامل کیا جا رہا ہوں اس میں لیکن جو منسوس اہدِ رسالت کے حوالے سے ہم بات کریں تو صرف پانچ چیزیں ملتی جاتا اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے